جیسے خوراک کا میں کہتا ہوں جو بے وقوف خوراک پر پیسہ خرچ نہیں کرتا وہ کمبخت دوائیوں پر اس سے دس گناہ زیادہ خرچ کرتا ہے ابھی ایک کل میں کسی جاننے والے کو بول رہا تھا کہ روزانہ اتنے کاجو کھایا کرو پابندی سے اس نے کہا کاجو کوئی سستہ آرہا ہے میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیل جیسے اٹھا اٹھا کے کھایا کرو سات دانے میں کتنا خرچ آئے گا سات آڑ دانے لو دانا چبا کے کھا لے اس سے زیادہ تو میں نے کہا تم یہ بیلنس میں اور جو نہیں نیٹ استعمال کر رہے ہو اس سے تبیز گناہ زیادہ خرچ کر رہے ہو تم اس کے تمہیں کئی کام ہوتا نہیں بائیک پر پیٹرول ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں نا وہاں جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں آڑے ترچے ہو گھوم رہے ہیں اور کتنے پیسے اڑا دیں ٹھیک ہے کاجو بہت مہنگا ہے لیکن سات آڑ دانوں کو اگر ڈیوائڈ کر کے دیکھو تو پھر کتنا آ رہا ہے اس کا خرچہ کاجو کھا رہا ہوتا تو یہ کپڑی صحیح استعمال ہو رہی ہوتی اور اس طرف کی الٹی الٹی باتیں نہیں کر رہا ہوتا ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو خورا کے سٹینڈرڈ کی دیں بے شک اس میں خرچہ زیادہ ہو جائے وہ خرچہ آپ کو بڑے خرچے سے بچائے گا میں جب لاہور گیا ایک ہسپٹل تھا فری علاج کرتا ہے نا غریبوں کا تو ڈائلیسز کے پیشنٹ میں نے وہاں دیکھے کینسر کے پیشنٹ دیکھے جن کا علاج ہو رہا ہے وہ آپ ہسپٹال جاؤ اور مریضوں کی حالت دیکھو آدمی ہل جاتا ہے اندر سے زیاد کتنی بڑی نعمت ہے وہاں میرا بیان بھی تھا ڈاکٹروں میں میں نے ان کو بڑا اپریشیئٹ کیا میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے لوگ تھے اور بڑے بڑے تاجیر ہونے فری میں وہ ایک ٹرس بنائے ہوئے اور علاج کر رہے ہیں میں نے کہا مجھے ایک باہ بتاؤ اتنا کروڑوں روپے آپ کا خرچ ہو رہا ہے ڈیلی ان کے علاج پر اس سے بہتر یہ نہیں ہے ہمارا مقصد تو انسانیت کے خدمت ہے نا یا ہسپٹال دکھا کے چندہ لینا ہے ایسا تو نہیں ہے نا مخلص لوگ تھے میری بات سمجھ رہے تھے میں نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے یہ جتنے غریب یہاں جو ڈائلیسز کے پیشنٹ ہیں کینسر کے پیشنٹ ہیں شگر کے پیشنٹ ہیں آپ ان غریب علاقوں میں جا کے ایسے پروگرام کیوں نہیں کرتے کہ ان کو ایسی تدویریں بتائی جائیں کہ گردوں کے مریض بنے ہی نہیں وہ کچھ بیماریاں کامن ہیں نا ڈاکٹر کہتے ہیں اگر آٹھ دس سال پہلے آپ ان کی پلیننگ کر لیں آپ کو بیماری قریب بھی آپ کے نہیں گزری ہارٹ پیشنٹ بھی پڑھے ہوئے تھے ماہرین کہتے ہیں کہ دل کا جو اٹیک ہوتا ہے نا یہ اچانک نہیں ہو جاتا پندرہ سال سے دل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے پندرہ سال دل برداشت کرتا ہے لائف اسٹائل غلط غلط خورا کے کھا کھا کے دل کا بیڑا غرق کر دی پندرہ سال کے بعد جا کے دل آڑا ترشاہ ہوتا ہے اور اٹیک کا ذریعہ بنتا ہے تو بہتر نہیں ہے پندرہ سال پہلے ہی ان کو بتا دیا جائے بھئی یہ خورا کے مت کھاؤ یہ لائف اسٹائل مت اختیار کرو اور پھر ان کو ویڈیوز دکھائی جائیں کہ دیکھو یہ بھوڑتا تھا پراتھے اور ورزش نہیں کرتا تھا یہ دیکھو یہ کیسے پڑا ہوا ہے ہسپتال میں اس کی حالت دیکھو جب آپ ویڈیوز دکھاتے ہیں نا انسان کو بڑی بڑت ہوتی ہے